انوازکار ہم ڈسکس کریں گے گریراس پترکہ جو کہ ہمانچل پردیس کی ثابتہ ایک پترکہ تو جون مہینے کا گریراس پترکہ کا یہ تیسرا پارٹ جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور یہ پہلا ہی کوئیشن آپ کو دیکھا دیکھا لگے گا کہ آپ نے پہلے تو پڑھا ہے ابھی کیوں ڈسکس ہو رہا ہے کونسپٹ کلیر ہو جائیں گے ابھی ہی تو کوئیشن نمبر ون سے ڈسکسن کو سٹارٹ کرتے ہیں بولتے ہیں what was a revised final voting percentage turn out in 2024 لوگصبہ election in himachal pradesh یہ کوئیشن مان کے چلیے کہ یہ پکا 100% جو ہے وہ exam میں پوچھا جائے گا تو اس کوئیشن کو منس مت کرنا ہم نے کیا پڑا تھا کہ 72% voting جو ہے وہ لوگصبہ election میں جو ہے وہ ہوئی ہے وہ گریراس کا data تھا جب election ہوتا ہے اس time کا پرندو ابھی election commission of india کے دورا جو ہے وہ ایک final report جو ہے وہ submit کی گئی ہے president of india کو تو president کو جو ہے وہ ایک report submit کی گئی ہے اس میں جو ہے وہ پورا election کا جو ڈیٹا دیا گیا ہے کہ کس فیس میں کتنی election ہوئی کس سٹیٹ میں کتنی election ہوئی تو اسی حساب سے جو ہے ابھی ہمارے پاس ایک final data جو ہے وہ نکل کر آیا ہے اس final data کے ایک according دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہماشل پردیس میں جو دوہتار چوبیس میں لوگصبہ election ہوئے وہاں پر 70.90% voting جو تھا وہ ہوئی تھی option v جو ہے وہ صحیح انصر ہو جائے گا تو ابھی وہ 72% آپ کو بھول جانا ہے کیونکہ وہ ایک tentative data تھا ابھی ایک final data revised data election commission of india کے according جو ہے وہ آ گیا ہے اور یہ 100% sure جو ہے وہ صحیح data ہے اور 100% sure ہی یہ question exam میں بھی پوچھا جائے گا ابھی یہاں سے کچھ اور چیزیں بھی جانیں گے دیکھو all جو چار ہماری جو جتنی بھی چار ہماشل کی لوگصبہ کے seats تھی کون کون سی ایک منڈی ہو گئی شملا ہو گئی حمیرپور ہو گئی اور حمیرپور کے علاوہ جو کانگڑا ہو گئی یہاں پر جو دوہزار چوبیس میں turn out دیکھنے کو ملا 70.90% دیکھنے کو ملا اس سے پہلے بھی 2019 میں جو تھا وہ election وہ لوگصبہ کے تو اس time turn out کتنا تھا تو وہ 72.42% تھا یہ question بھی exam میں پوچھا گیا ہے اب یہ question 2019 اور 2024 ان کے بیچ میں جو difference رہا وہ کتنا رہا تو 1.52% کا جو ہے وہ difference رہا ابھی دوہزار چوبیس میں جو ہے 1.52 less voting جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملی as compare to 2019 تو یہ 1.52 کا data بھی important ہے اس کو بھی دیان رکھنا ہے ابھی ہم دیکھیں گے اگلا question اگلا data کی ہے کون سے district میں کتنی voting percentage رہی اور کہاں پر جو ہے وہ سب سے زیادہ کہاں پر سب سے کم رہی تو منڈی میں جو ہے وہ 73.15% voting percentage دیکھنے کو ملی اور ہمیرپور میں 71.56% voting دیکھنے کو ملی شملا میں جو ہے وہ 71.26% voting دیکھنے کو ملی کانگڑا میں 67.59% 67.89% voting دیکھنے کو ملی تو data بہت زیادہ important ہے آج کا یہ پہلا ہی question اب دیکھو data کو لے کر confused نہیں ہونا ہے پچھلی بار کا data اس بار کا data وہ data ایک tentative data تھا جو جو گریز پتری کا میں آیا تھا ابھی ایک election commission کا پورا exact data ہے ٹھیک ہے جو election commission of india کا پورا exact data ہے اور یہ ہی hundred percent accurate مانا جائے گا اور یہ ہی data جو ہے وہ exam میں بھی پوچھا جائے گا اگلا question دیکھتے ہیں یہ تو ہو گیا clear اگلا question میں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں center of excellence jams for education of of divvyan jams will be stabilized at that تو یہ گزاس پتے کا میں آیا تھا कि divvyan jams کے لیے اگھو اتکرشت تا کے اندر جو ہے وہ اسطاپیت کیا جائے گا پرندو کہاں پر یہ اتکرشت تا کے اندر جو ہے اسطاپیت کیا جائے گا دیکھیں یہ اتکرشت دیویا دیویاں جانوں کے لیے جو ہے وہ کانڈھا گھاٹ میں ایک center of excellence استاپیت کرنے اس میں جلدی ہی کام سٹارٹ ہو جائے گا جمین وغیر ایک کوئر کرنے کا کام چل پڑا ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں پر کہ یہاں سے کتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا تو اس کے اندر کے ستاپیت ہو جانے سے تین سو دیویانگ ودیارتھیوں کو فائدہ ملے گا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اور آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے ساتھ میں کہ جو اسی طرح کے ہم نے سینٹر آف ایکسلنس پڑے تھے وہ کیا کیا ہم نے پڑے تھے ایک تو دیویانگ جنوں کے لئے ہو گیا ہم نے پڑا تھا کہ راسترے گوکل مشن کے تحت بھی جو ہے سینٹر آف ایکسلنس ستاپیت کیا جائے گا بجٹ میں اس کی بات کی گئی تھی تو وہ باسل میں ستاپیت کرنے کی بات کہی گئی تھی راسترے گوکل مشن کے تحت ایک آپ نے وہ دھیان رکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے دوسرا دھیان رکھنا ہے کہ ایک سینٹر آف ایکسلنس کارپ فیش فارم بھی جو ہے وہ ستاپیت کیا جائے گا وہ کہاں پر کیا جائے گا تو یہ کارپ فیش فارم جو ہے وہ ہمیں پور ڈشٹک میں ستاپیت کرنے کی بات کہی گئی تھی یہ بات بھی بجٹ میں ہی جو تھا وہ کی گئی تھی تو یہ بھی کلیر ہو گیا آپ کا یہ بھی یہاں سے ایمپورٹنٹ ہے اچھا جو اوپر والے کوئشن میں ہم نے ڈیٹا جانا نا تو کیا کوئی اور ڈیٹا بھی چینج ہوا ہے نہیں اور ڈیٹا چینج نہیں ہوا ہے کیونکہ جب الیکشن ہوتے ہیں نا ایک دم سے تو ووٹنگ پرسنٹیج نکلتی نہیں ہے اس میں دکت آ جاتی ہے کہاں پر کتنی ہوئی تو بس ووٹنگ پرسنٹیج میں ہی دکت ہوتی ہے کتنے ووٹر تھے کتنے میل تھے کتنے میل تھے جو ہم نے پہلے لٹا جانا ہے وہ ایج ست سیم ہی ہے وہ بھی دیان رکھیں اگلے گوشن دیکھیں یہاں پر وہی ڈیٹیل میں لکھا گیا ہے اگلے گوشن میں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں تو ایچ پی ملک فیڈ کی بات کیوں کی گئی ہے گریراس پتریگا میں پہلے وہ جان لیتے ہیں پھر جانتے ہیں کہ اس نے کام کرنا جو ہے وہ کب سٹارٹ کیا تو مکہ منتری نے جو ہے مکہ منتری ہیں ہیمانچل کے انہوں نے جو ہے وہ ایچ پی ملک فیڈ جس کو ہیمانچل پردیش دکھد اتپادن پرسنگ بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے اس کی ایک بیٹھے کیا دکستہ کی اور یہاں پر کہا گیا جو ہیمانچل پردیش میں دکھد سے انتر ہیں جیسے کی دکھد سے انتر جو ہے وہ کلو میں ہے ہمیرپور میں ہے ناہان میں ہے اور انہ میں دکھد سے انتر ہیں تو ان کی کشمتہ کو بڑھایا جائے گا 20-20 ہزار لیٹر جو ہے وہ ان کی کشمتہ جو ہے وہ کی جائے گی اسی لیے جو ہے یہ چرچہ میں آیا ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا اس نے کام کرنا کب سٹارٹ کیا تھا تو اس نے کام کرنا 2 اکٹوبر 1983 سے سٹارٹ کر دی تھا 2 اکٹوبر 1983 سے آپشن سی صحیح انصر ہے تھوڑا تھا ڈیڈیل سے یہاں پر دیکھ لیجئے ایش پی ملکفرڈ جو ہے وہ ریجسٹرڈ ہے 1980 کا فرانتو اس کا آپریشن جو سٹارٹ ہوا تھا وہ 2 اکٹوبر 1983 سے سٹارٹ ہو گیا تھا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر دودھ کی بات ہو رہی ہے تو دودھ گھنگا یوزنا آپ کے مائنڈ میں ضرور آئی ہوگی دودھ گھنگا یوزنا جو ہے وہ بہت بارے اگزام میں پوچھی گئی اسی یوزنا کو کب لانچ کیا گیا تھا تو سپٹیمبر 2009 میں اگزیکٹلی بات کریں تو پچیس سپٹیمبر 2009 کو اس کو جو تھا وہ لانچ کیا گیا تھا کس کی ساہیتہ سے لانچ کیا گیا تھا تو نواڈ کی ساہیتہ سے جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا تھا یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے نواڈ کی ساہیتہ سے اس کو دوہزار دوہزار نو میں 25 سپٹیمبر 2009 میں جو ہے وہ اس کو لانچ کیا گیا تھا وہ آپ دھیان رکھیں یہاں پر ہم ملک پروڈکشن کی بات کر لیتے ہیں ہیمانچل میں جو 2022 تھی اس کے ایکانومنگ سروے کے کارڈنگ ڈیٹا ہے دیکھو 2022 تھی اس کے ایکانومنگ سروے کے کارڈنگ جو ڈیٹا ہے اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہیمانچل پردیس میں 2012 تیرہ میں 2012 تیرہ میں جو دودھ کی پروڈکشن تھی وہ کتنی تھی وہ تھی 11.39 لیک 11.39 لیک 10 جو تھا یہ اتنی پروڈکشن ہیمانچل میں تھی 2012 تیرہ میں پرنتو ابھی 2022 تھی اس کے فانینچل ایئر میں کیا دیکھا گیا فانینچل ایئر 2022 تھی اس میں دیکھا گیا کہ یہ انکریز ہو گئی ہے اور انکریز ہو کے جو ہے وہ کتنی ہو گئی ہے تو انکریز ہو کے یہ جو ہے وہ 16.54 لیک 10 ہو گئی ہے 16.54 لیک 10 جو ہے یہ اب ہو گئی ہے کافی انکریز جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہاں سے تھوڑا سا اور بھی اگر ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاؤں تو دیکھو الگ الگ جانبروں کے دودھ کی اگر ہم بات کریں تو کو کا ملک جو ہے نا گائے کا جو دودھ ہے وہ 70% total دودھ کا constitute کرتا ہے بہنس کے دودھ کی بات کریں تو وہ 27% جو ہے وہ constitute کرتا ہے اور گوٹ کا جو ملک ہے وہ 3.0% جو ہے وہ constitute کرتا ہے تو اس طرح سے یہ 100% پورا ہو جاتا ہے پھر یہ بھی دھیان رکھیں اگلا قوشن دیکھتے ہیں ہمارا باس کیا پوچھا گیا ہے نیکسٹ قوشن میں نیکسٹ قوشن میں بولتے ہیں till which year the children of all eligible widows and single women will be provided free higher education under the chief minister سکھ سکھ سکھا یوزنا تو بولتے ہیں کہ مکھے منتری سکھ سکھ سکھا یوزنا کے تحت سبھی پاتر ویدھواؤں ایبا ایک کل ناریوں کے بچوں کو کس ورس تک مفت اچھ سکھا کی سوویدہ دی جائے گی دکھو ہماراچل پردیش میں یہ مکھے منتری سکھ سکھا ڈیوزنا چلائی گئی ہے اس میں سبھی پاتر ویدھواؤں ایبا ایک کل ناریوں کے بچوں کو 27 year تک option ڈی جو ہے وہ سہین سا ہے 27 year تک مفت اچھ سکھا جو ہے وہ دی جائے گی تھوڑا سا ڈیٹیل سے یہاں پر دیکھئے سبھی پاتر ویدھواؤں ایبا ایک کل ناریوں کے بچوں کو 27 year تک مفت اچھ سکھا دی جائے گی ان بچوں کی ایک rd ہو لی جائے گی rd ہو لی جائے گی اور کھاتے میں ایک ہزار پیا پرتی مہ جو ہے وہ جمع کیا جائے گا اس کے علاوہ جو مکھے منتری سکھ آسترہ سہیتہ کو ستھاپیت کیا گئے تھا وہ کتنے اماؤنٹ سے سٹارٹ کیا گئے تھا تو وہ 101 کروڑ سے جو ہے وہ سٹارٹ کیا گئے تھا مکھے منتری جو سکھ آسترہ سہیتہ کوس تھا اس کا بھی آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے تو یہ ایمپورٹنٹ ہے اگلا گوشن دیکھیں کیا بولتے ہیں یہاں پر بولتے ہیں which of the following which product from ہیمانچل پردیس has not received GI tag geographical indication tag جس کو بولتے ہیں ہیمانچل کے کس اتفاد کو GI tag نہیں ملا ہے یہ کیونکہ گریراز پتری کا میں آیا ہے پہلے تو وہ ہی ہم جان لیتے ہیں وہ گریراز پتری کا میں اس لیے آیا ہے کیونکہ ہیمانچل پردیس کے شملا میں جو ہے وہ ایسے product جن کو GI tag مل چکا ہے GI tag کے ان products کی پردرسنی جو تھا وہ لگی تھی 12-16 جون کے بیچ میں تب ہی چرچہ میں آئے تو ہم تو questions دیکھیں گے ہمارے exam point of view سے کونسا question important ہے دیکھو چمبہ رومال کی بات کریں چمبہ رومال کافی famous ہے اس کو GI tag جو ہے وہ دیا جا چکا ہے بلکل صحیح بات ہے کلو شال کی بات کرتے ہیں تو کلو شال بھی جو ہے وہ کافی famous ہے اس کو بھی GI tag مل چکا ہے کہ نوری شال کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی GI tag جو ہے وہ مل چکا ہے پرنت اس پتی کی جو چھرمہ ہے اس پتی کا جو چھرمہ ہے اس کو GI tag نہیں ملا ہے تو option ڈی صحیح answer ہو جائے گا کہ کس کو GI tag نہیں ملا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے چل کے کس کس product کو GI tag مل چکا ہے دیکھیں یہاں پر ایک list ہے properly دی گئی ہمارے چل کے کلو شال کو جو ہے وہ GI tag مل چکا ہے یہ آپ نے دھیان نکھنا ہے کلو شال کو جو ہے وہ GI tag مل چکا ہے کانگڑا ٹی کو GI tag مل چکا ہے چمبہ رومال کو GI tag مل چکا ہے کنوری شال کو GI tag مل چکا ہے کلو کے شال کے لوگوں کو GI tag مل چکا ہے کانگڑا پینٹیں کو GI tag مل چکا ہے ہمارے چل کا جو جو جلی وائل ہیں اُس کو GI tag جو céu مل چکا ہے جو ج AB جو جوCs جو اسے میں مل چکا ہے لحلالسپٹیridhh کے جو جرابیں اور دستانے ہوں جو ج آئے میں ملا ہے ابھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو جی اٹیک مل سکتا ہے پرانتو ابھی دیکھ آپ کو بتا ہے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کو جی اٹیک دے دی جائے اب کس کیس کے لیے ریکویسٹ کی جاتے ہیں ایکزام پوائنٹ آف یو سے یہ بلکل ضروری نہیں ہے پرانتو پھر بھی پتا ہونا چاہیے چمبہ کے جو دھاتو شیلپ ہے اس کو کہ نوری یا بھوشن ہے ان کو سپتی کا چھرمہ ہے اس کو اور بھرموری راجمہ پانگی کی ٹھانگی ہو گئی ان سبھی کو جو ہے سرمور کا لویا ہو گیا ان سبھی کو جو ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جی اٹیک دینے کی بات کہتے ہیں پرانتو ہم تو وہی یاد رکھیں گے جن کو جی اٹیک مل چکا ہے ایک ہم نے پہلے پڑا تھا کہ ایک ہیمانچل کی پروڈکٹ ایسا بھی ہے جس کو جو ہے وہ یوروپین یونین کی جی اٹیک کے تحر جہاں ریجسٹر کیا گیا ہے تو وہ کانگڑا ٹی ہے اس کے بارے میں شاید قویشن پوچھ لیے بھی گیا ہے اگزام میں کانگڑا ٹی ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ یوروپین یونین کا جی اٹیک بھی اس کو ملا ہے وہاں پر یہ ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ساری باتیں یہ سارے پوائنٹس ہو گئے اگلے قوشن دیکھتے ہیں ہمارے بس کیا پوچھا گیا ہے اگلے قوشن میں دیکھیں جی کیا بولتا ہے بولتا ہے تو بولتا ہے کہ کنور جلے کا کونسا تحار کیول اور کیول یوواؤں کے دورہ ہی جو ہے وہ آئیوجیت کیا جاتا ہے تو دیکھو کچھ ایک فیسٹیول ایسے ہوتے ہیں جو یواؤں کے دورہ کیا جاتا ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پورسوں کے دورہ ہی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف مہیلاؤں کے دورہ ہی آئیوجیت کیا جاتا ہے تو ان میں سے کنور کا ایک ایسا تیوہار ہے جو صرف یواؤں کے دورہ ہی آئیوجیت کیا جاتا ہے اچھا جی یہ کونسا فیسٹیول ہے جو صرف یواؤں کے دورہ ہی آئیوجیت کیا جاتا ہے تو یہ کنور کا توشیم فیسٹیویل ہے آپشن بھی صحیح اندر ہے کیوں یہ گریراس پتریگا میں آیا اب یہ جان لیتے ہیں دیکھو ابھی کیا تھا نا ابھی ہیمانچل پردیس انیورسٹی میں کنور چھاتر کلیان سنگ کے دورہ ایک کاریکرم رکھا گیا تھا تو اس کاریکرم میں مکھہ عدیتی کے روپ میں بولایا گیا تھا جگت سنگ نیگی جی کو جو منتری ہیں ہیمانچل پردیس کے کیونیٹ رینگ کے منتری ہیں تو ان کو بولایا گیا تھا اب ان کو بولایا گیا تھا یہاں پر اور آپ میں دھیان رکھنا ہے کہ توشیم فیسٹیویل یا پھر توشیم کی جھلکی یہاں پر دیکھنے کو جو ہے وہ ملتی ہے یہ صرف اور صرف یوباؤں کی دورہ ہی جو ہے وہ آئیوجیت کیا جاتا ہے اچھا اگر ہم ایکزام پانٹ آف بھی سے کچھ اور ایمپورٹنٹ ایسے فیسٹیویل پھر دیکھ لیں کہ نورڈشٹ ٹک کے تو کون کون سے جیسے کہ لوسر فیسٹیویل ہو گیا اس کو نیو ایر فیسٹیویل بھی کہتے ہیں بودیسٹ اور کہ نور اور لہالز پتی دونوں جگہ جو ہے یہ منایا جاتا ہے یہ دھیان لکھنا ہے ایک سرکن ہے سرکن جس کو سرکنت فیسٹیویل بھی کہتے ہیں یہ کارتک کے مہینے میں لگتا ہے یا پھر اکتوبر نومبر کے مہینے میں جو ہے یہ لگتا ہے شاید اگزام میں پوچھا گیا تھا ابھی یہ کوئیشن ٹھیک ہے جی یہ دو نمبر کا کوئیشن پکا ہے آگے بولتے ہیں ساجو فیسٹیویل ہو گیا یہ فیسٹیویل کون سے مہینے میں لگتا ہے تو یہ جنوری مہینے میں لگتا ہے ایک فیر ویل ہوتی ہے دیوتا کو یہ آگے بولتے ہیں فاگلی تیوہار فاگلی تیوہار کو لسکر بھی کہتے ہیں لسکر کہتے ہیں اس کو اور یہ فاگون کے مہینے میں جو ہے وہ لگتا ہے اگر اس کو ہم بات کریں موڈرن کلینڈر کے کورڈنگ تو فروری مارچ کے مہینے میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے فاگلی تیوہار تو فاگلی کو ہی لسکر بھی کہتے ہیں اس کو لے کر کنفیوزن آپ کو نہیں ہونا چاہیے فاگلی کو ہی لسکر کہا جاتا ہے یہ بتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ کنور کے ایمپورٹنٹ فیر فیسٹیویل آپ نے دیکھ لیا اگر ہم کنور کی ہی بات کرتے ہیں تو کنور سکسٹھ نمبر کا جو ہے وہ ڈسٹک بنا تھا ہمانچل پردیس کا نائنٹین سکسٹی میں جو تھا یہ سکسٹھ نمبر کا ڈسٹک جو تھا وہ ہمانچل پردیس کا بنا تھا یہ آپ دھیان رکھیں اور کل پرسو ہی پورے گراف کے ماتھے میں سے بہنے کنور کا ایریا پورے ہمانچل کے ڈسٹکس کا ایریا اور وہ کتنا پرسینٹ کبر کرتا ہے وہ بھی بتایا تھا تو اسی طرح کنور کا آپ کو یاد ہو گیا ہوگا کنور کا ایریا ہوتا ہے سکس تاؤزینٹ فور ہنڈڈڈ ون چھ ہزار چار سو ایک سکیر کلومیٹر اور یہ پورے ہمانچل کے ایریا کا کتنا پرسینٹ کبر کرتا ہے پورے ہمانچل کے ایریا کا 11.50 پرسینٹ جو ہے وہ کبر کرتا ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے آپ نے تو یہ بھی کلیر ہو گیا آپ کا یہاں سے کوئیشن کتنا ایریا ہے کب اس کی ستھاپنا ہوئی کیا پوری بات ہے پہلی مہیلہ تھی جن کو بھارت رتن دیا گیا تھا تو کب دیا گیا تھا ان کو یہ بھارت رتن ان کو آپشنے 1971 میں بھارت رتن دیا گیا تھا کیوں یہ گریراس پترکہ میں آیا یہ گریراس پترکہ میں آنے کا مکھہ جو ریزن ہے اس کا مطلب ہم نے جو ڈسکس کیا ہم نے تو ایکزام پوائنٹ آف یوچہ ڈسکس کیا پرانتو پہلی مہیلہ پردھان منتری تھی یہ بھارت کی اور ان کا جو یوگدان تھا اس کے اوپرے کا ایکزیویشن ٹائپ میں لگایا گیا تھا شملا کے ریج میدان میں تو وہ گریراس پترکہ میں آیا تھا ابھی وہ ایکزیویشن لگایا گیا تھا تو ہم نے تو ایکزام پوائنٹ آف یوچہ اپورٹن دیکھنا ہے 1971 میں ان کو بھارت رتن دیا گیا بھارت رتن ایمپورٹن ہے ہم بھارت رتن کے بارے میں ہی جان لیتے ہیں پہلے تو بھارت رتن ایوارڈ سب سے پہلی بار تین لوگوں کو دیا گیا اس میں سیری سی راج گھپالا جا رہی تھے 1954 میں ان کو دیا گیا سیری ایس جو رادہ کرشن سے سرباپلی رادہ کرشن ان کو دیا گیا 1954 میں ہی اور سی وی رمن جو ہے ان کو بھی 1954 میں ہی دیا گیا تو یہ تین پرسنیلٹیز تھے جن کو پہلی بار جو ہے وہ بھارت رتن ملا دوسری بار بھارت رتن پھر سے تین لوگوں کو دیا گیا ایک بھگوان داس تھے ان میں 1955 میں دیا گیا اور ایک تھے ڈاکٹر موکسا گندھر چیس ویرائے تو ان کو بھی 1955 میں ہی ملا اور پنڈیت جوہرلال نیرو جو بھارت کے پہلے بردان منتری تھے ان کو 1955 میں دیا گیا دوسری نمبر پر دیا گیا تھا ان کے دوسری بار جو 1955 میں award دیا گیا تھے تو ان کو 1955 میں ملا تھا لال بہادر ساستری بھی جو ہے وہ بردان منتری رہ چکے ہیں تو ان کو مرنو پرانت دیا گیا تھا 1966 میں ساستری جی کو یہ award دیا گیا تھا پوچھے جاتے ہیں کوئشن کی کب دیا گیا تھا کس کو یہ award match کرنے کو دے دیں گے کیسے بھی دے دیں گے تو دھیان رکھنا ہے ابھی جو دیئے گئے ہیں وہ ایک پی وی نرسیمہ راو جی کو دیا گیا ہے چودری چرن سنگھ کو دیا گیا ہے دونوں ہی پردان منتری رہ چکے ہیں اگر ہم بات کریں کہ agriculture کے scientist MS سوامی ناثن جیسن کا حال فلال میں نے دھن ہوا ہے ان کو دیا گیا ہے بیہار کے پورا مکہ منتری کرپوری ڈھاکر کو یہ دیا گیا ہے اور لالکریشن اڈوانی جی کو یہ دیا گیا ہے لالکریشن اڈوانی جو ہیں وہ deputy prime minister جو ہیں وہ رہ چکے ہیں انڈیا کے ان کو جو ہے وہ دیا گیا ہے تو ان personalities کو جو ہے وہ ابھی دیا گیا ہے 2024-2024 میں اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو دیا گیا ابھی تو پانچ لوگ ہیں یہ پی وی نرسیمہ راو پہلے دوسرے چودری چرن سنگھ تیسرے جو ہیں وہ MS سوامی ناثن ہوگے چوتھے بیہار کے چیف نیسٹر کرپوری اگر ہوگے اور پانچویں یہ لالکریشن اڈوانی ہوگے تو ان پانچ لوگوں کے نام دھیان رکھنے ہیں ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا اس سے پہلے important one میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس کو کب کب ملا باقی ہیماشل پردیش کو جب اٹھارویں اٹھارویں نمبر کا سٹیٹ بنایا گیا تھا اس کو پون راجہ کا درجہ دیا گیا تھا تب پردھان منتری اندرہ گانتی ہی جو تھا وہ ہوا کرتی تھی اور پچیس جنبری تھی 1971 تھا ریج میجان سے گھوشنا کی جاتی ہے اور ہیماشل کو پون راجہ کا درجہ مل جاتا ہے اس سے پہلے پندرہ اپریل 1940 کو ہیماشل کا گھٹن ہو گیا تھا اب یہ کچھ نمباری ہے کچھ one liner questions جو ہیں ہم discuss کر لیں یہاں سے one liner questions بہت important ہیں یہ سارے کے سارے بہت ہیں سکند پران میں ورنی کھنڈوں میں ہیماشل کو کس کھنڈ میں ستھان دیا گیا ہے تو سکند پران کے الگ الگ ورنیت کھنڈ ہیں ان کھنڈوں میں اگر ہم بات کریں کہ ہماشل کو کس کھنڈ میں رکھا گیا ہے کس کھنڈ میں ستھان ملا ہے تو ہماشل کو جالندر کھنڈ میں ستھان ملا ہے یہ آپ نے دھیان لگنا ہے جالندر کھنڈ میں اس کو ستھان ملا ہے اگلا گوشن دیکھیں اس سے پہلے دیکھو کر پی جی تی پی پر ون کی تیاری کر رہے ہیں تو پی پر ون کے لیے تیسٹریز آپ کو مل جائے گی تیسٹریز کے لنک نیچے ڈسکرپشن باکس کمنٹ باکس میں دیئے گئے ہیں جائیے نیچے ڈسکرپشن باکس کمنٹ باکس میں جائیے تیسٹریز پریکٹریز کیجئے جو بھی آپ کا ایکزام ہے پی جیڈی کا ایک اچھی اپورچنیٹی ہے ابھی بھی بچی ہوئی تو اس اپورچنیٹی کو میس نہ ہونے دیں اور ڈیفنیٹلی اویل کریں بہت زیادہ ہیلپ آپ کو آنے والے ایکزامز میں یہاں سے ملنے والی ہے کوئی بھی ویپرون ہے آپ کو بہت زیادہ ہیلپ جو ہے اس ٹیسٹریز سے ملے گی اگلی قوشن دیکھیں بولتے ہیں کلٹی ہمنند گلیشیر یا پھر یہ بولتے ہیں کس جیلے میں جو ہے وہ ستیت ہے ہمانچل کے کس بھاگ میں جو ہے یہ ستیت ہے کلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہ لہول سپتی میں جو ہے وہ آتا ہے یہ آپ نے انتھیان رکھنا ہے ایک کوگتی بھی آتا ہے کوگتی وائلڈ ایپ سینچوری بھی آتی ہے تو کوگتی وائلڈ ایپ سینچوری چمبہ میں جو ہے وہ پڑھتی ہے اس کو لے کر کبھی بھی کنفیوزن نہیں ہونا چاہیے اور کوگتی جو پاس آتا ہے وہ لہول کو بھرمور سے جو ہے وہ چھوڑتا ہے کوگتی پاس کی انچائی پوچھی جا سکتی ہے ایکزام میں تو کوگتی پاس کی جو altitude ہے وہ ہے 4961 میٹر یہ دھیان رکھنا ہے تو یہ کلٹی گلیشیر کوگتی پاس ان کے بارے میں ہو گیا آگے بولتے ہیں گڑسرو جو لیک ہے گڑسرو جیل جو ہے وہ کام پرسیت ہے گڑسرو جیل جو ہے وہ دشتک چمبہ میں جو ہے وہ آتی ہے ہم نے جب بھی دشتک چمبہ کے بارے میں پڑھایا تو دشتک چمبہ کی ہم نے لیکس بھی ضرور ریوائز کی ہے سب سے پہلے تو میں دشتک چمبہ کی یہ گڑسرو جیل ہی ریوائز کرنی ہے یہ دشتک چمبہ کی گڑسرو جیل ہے یہ کتنے altitude پر جو ہے وہ ستیت ہے 3470 میٹر altitude پر جو ہے یہ ستیت ہے دشتک چمبہ میں جو ہے یہ پڑھتی ہے یہ بھی پتا ہونا چاہیے آپ کو دشتک چمبہ میں اور کون کون سی لیکس آتی ہیں چلو آپ کے لئے کام بس جاتا ہے آپ جلدی سے کمنٹ کر کے بتا دیجئے کہ دشتک چمبہ میں important لیکس جو ہیں کون کون سی آتی ہیں آگے بولتے ہیں لوگ سوا کی سیٹوں کے لیہات سے اگر دیکھا جائے دوسرا بھارت کا سب سے بڑا راجے کونس ہے یہاں پر دوسرا پوچھا گیا ہے نا کی پہلا پوچھا گیا ہے تو اگر دوسرا آپ سے پوچھا گیا ہے تو مہاراشترا جو ہے وہ دوسرے نمبر پر جو ہے وہ آتا ہے مہاراشترا میں کتنی لوگ سوا کی سیٹیں آتی ہیں یہ بھی کوئشن پک کا ایکزام میں بنے گا لوگ سوا کی سیٹوں کا اب کون کون سی پوچھی جاتی ہیں وہ depend کرتا ہے جوکہ اگر ہم بات کریں کہ کتنی سیٹیں جو ہیں لوگ سوا سے آتی ہیں مہاراشترا سے 48 آتی ہیں سب سے زیادہ سیٹیں اگر ہم دیکھیں گے تو وہ اتر بردیس سے آتی ہیں اتر بردیس سے جو ہے کتنی لوگ سوا کی سیٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں تو اتر بردیس سے اسی لوگ سوا کی سیٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں اس کے بعد دوسرا نمبر ہے مہاراشترا کا 48 جو ہے وہ مہاراشترا سے آتی ہے اور تیسرا نمبر ہے ویسٹ بنگول کا ویسٹ بنگول سے جو ہے وہ 42 جو ہیں وہ آتی ہیں ویسٹ بنگول آپ نے دھیان رکھنا ہے اور چوتھا نمبر اگر آپ دیکھیں گے تو بیہار کا جو ہے چوتھا نمبر جاتا ہے بیہار میں جو ہے چالیس لوگ صفحہ کی سیٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں ٹاپ فور ہم نے جان لیے ہیمانچل میں تو آپ کو بتا ہی ہے چار سیٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں ہیمانچل کے ساتھ ہی ہریانہ لگتا ہے تو ہریانہ میں دس لوگ صفحہ کی سیٹیں ہیں پنجاب کے ساتھ بھی ہم بانڈری شیئر کرتے ہیں تو پنجاب میں تھرٹین تیرا جو ہیں وہ لوگ سفہ کی سیٹیں جو ہیں وہ آتی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ بھی آپ نے ریوائز کر لیا یہاں سے اگلا گوشن بولتے ہیں کرکٹ کے کھیل میں بھومی سے سٹمپ کی انچائی کتنی ہوتی ہے تو کرکٹ کے کھیل میں بھومی سے سٹمپ کی انچائی 27 انچ جو ہے وہ ہوتی ہے یہ دھیان لکھیں اگلا گوشن دیکھیں بولتے ہیں چرکھا نریتے کی بھارتی برانت کا لوک نریتے ہے اب چرکھا نریتے کی بات کریں تو یہ تو مزورم کا ہے یہ اپنے دھیان لکھنا ہے پرانتو کرکٹ کے کھیل میں جو بھومی میں سٹمپ کی انچائی ہوتی ہے وہ 27 کہیں 28 پہ لکھا ہوتا ہے تو اس کو لے کر کنفیوز نہ ہو جائیں 27-28 کو لے کر اگلا چرکھا نریتے میزورم میں جو ہے وہ ہوتا ہے آگے بھارتی نو سینہ کے نئے جو ادھیکس کے روپ میں جو نو سینہ کے کس ادھیکس نے ادھیکس پہ سمبالا ہے اترین سیریز میں ہم نے ڈیسکس کیا ہے جو انڈین نیوی ہے انڈین نیوی کے چیف کون بنے ہیں تو وہ وائس ایڈمیرل دینیش کمار تریفاتی میں نے بتایا تھا آپ کو ساتھ میں ہی ہم نے کیا پڑھا تھا یہ کون سے نمبر کے بنے ہیں تو 26 چیف جو ہیں یہ بنے ہیں 26 چیف بنے ہیں انڈین نیوی کے اگر ہم بات کریں پریزنٹ ٹائم میں سی ڈی ایس کون ہے تو سی ڈی ایس پریزنٹ ٹائم میں سی ڈی ایس آف انڈیا جو ہیں پہلے جو سی ڈی ایس تھے وہ بیپن راوت تھے اور اگر ہم بات کریں چیف آف ایر سٹاف جو ہیں وہ کون ہے تو چیف آف ایر سٹاف مارشل وی آر چودھری ہیں اور چیف آف آرمی سٹاف کی بات کریں تو وہ منوج پانڈے ہیں ان کو ایکسٹینشن ملی ہے ابھی تو اگلا قویشن دیکھیں اگلے قویشن ہم بولتے ہیں بھارت نے ایک سمجھوتے کے تعد کس دیش کو اپریل میں ہمیں برموز مسائل کی ڈیوری دی ہے برموز مسائل ہم نے کیا بڑھتا فلیپنز کو ہم نے اس کی جو ہے وہ ڈیوری دی ہے یہ دھیان نہ کریں بھارت اگلے قویشنیں بولتے ہیں بھارت نے سرپرتھم کس ورس میں اولمپک میں حصہ لیا تھا تو بھارت نے سب سے پہلے ورس انیسوں میں اولمپک میں حصہ لیا تھا آگے بولتے ہیں کیندر عدیوگیق سرکساول CISF کی پہلی مہانی دیشک کون ہے تو اس کی پہلی مہلا بھی ہوگا یہاں پر پہلی مہلا جو مہانی دیشک بنی ہے تو وہ نینہ سنگھ جو ہے وہ بنی ہے تو نینہ سنگھ کا نام آپ نے دھیان نکنا ہے نینہ سنگھ جو ہے وہ آپ نے دھیان نکنا ہے کہ CISF کی پہلی مہلا چیف جو ہے وہ بنی ہے تو نینہ سنگھ کا نام ہو گیا ایمپورٹنٹ اور اسی کے علاوہ الائیڈ سریفیس کی اگر تیشٹرز آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو الائیڈ سرپسیس کی تیشٹرز کا لنک نیچے دسکرپشن ورکس کمنٹ ورکس میں دیا گیا ہے وہاں پر جائیے اویل کر لیجئے ابھی اچھ ایس کا ویپر ہے الائیڈ کا بھی آنے والا ہے تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملنے والی ہے یہاں سے اگلی کوئیشن میں بولتے ہیں جگد پرکاس نڈا بیکن یونین مینسٹر آف ہیلتھ اینڈ فیملی بیل فیر he is member of parliament from راجے سبھا سے ہیں یہ ویسے تو بولتے ہیں کہ جگد پرکاس نڈا سواست ہے اور پریوان کریان کے منتری یہ بھی بنے ہیں تو یہ member of parliament ہے راجے سبھا سے پرنتو یہ کون سے state کی راجے سبھا سے یہ آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے پچھلی ویڈیو میں ہی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا یہ کون ہے تو ہیمانچل کے ہی پرنتو کون سی راجے سبھا سے یہ ہے کیا ہیمانچل سے ہے یا کسی اور state سے ہیں وہ کمنٹ کر کے آپ بتائیں گے ٹیلی گرام پر اگر ابھی تک جوائن نہیں کیا تو اپنے ٹیلی گرام سے جوائن کر لیں ہمیں ٹیلی گرام پر جوائن کرنے کے لئے اپنے ٹیلی گرام سے ایڈ درے ٹال ایکزام 31 سرچ کرنا آپ کو مانا ٹیلی گرام چینل مل جائے گا that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently